اصلِ برکت کے لئے سب سے پہلے کلام الامام، امام الکلام، کلامِ عالی حضرت برطزمین کے ساتھ چنشار سماعت سرمائیں تھوڑی سی بیداری پیدا کریں ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیس محبت سے کہہ دیس مطلب پڑھتا ہوں سماعت سرمائیں تخلیقِ کائناتِ کا منشاہ کہوں تجھے تخلیقِ کائناتِ کا منشاہ کہوں تجھے مسیند نشینِ عرشِ مولا کہوں تجھے مسیند نشینِ عرشِ مولا کہوں تجھے بھی آمینہ کے نورے بھی آمینہ کے نورے نظر کیا کروں تجھے سیوے کروں کی مال کو سیوے کروں کی مال کو مولا کہوں تجھے بھائی خریدی کا گھر نے زیبا کروں تجھے بھائی خریدی کا زیبا کروں تجھے بھائی 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 خریدی کا گھر نے زیبا کروں تجھے رخ پر تجلی آتے کی ہوتی ہے بارش رخ پر تجلی آتے کی ہوتی ہے بارش دیتے ہیں روح جبین مقدس کی رون کے کس آنکھ میں نہیں ہے زیارت کی حسرت ہے اے اللہ یہ تیرے جسے میں اے اللہ یہ تیرے جسے میں منور کی تابش ہے اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے اے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے اے جان میں جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے مرتبہ ہاتھوں گھٹا کر کہہ دے سبحان اللہ عربی میں نات پاک جو حسان نے دکھی اس کے ہر ایک شیر میں نوترد ہے بابی اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئے تیرے دو باس اے بے تیرے دو باس اے بے دنائی سے یہ بڑی حیرہ ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے نعرے تبیر اتنا اچھا شیر پڑھا گیا تزمین کے ساتھ برا بجمار سابر ہو جائے بلند آباس میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیں نعرے تبیر نعرے رسالت جل سعید ملاد النبی ور تزمین کلام اعالی حضرت بھائی ماشاءاللہ سبحان علماء حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور مقت میں میرے امام کیا فرما دے ہیں سب سب کو مزاز علپت خیر پشن دیا دریان یہ پن کو گوھر میں دہت سے بھر دیا آبادی سخر کو آبادی سخر کو آبادی سخر کو مہانی کا گھر دیا خالق یزان خط میں یزان خط میں سخر اس پہ کر دیا خالق خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر یسول پاک کھلایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لے کہ بتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لے کہ بتایا نہ جائے گا ہم سے ہم سے ہم سے ہم سے تو اپنا ہالے سنایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا ہالے سنایا نہ جائے گا ہر دو زخم میں تو کیا ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی انشاء اللہ ہم کو جزا ملے گی آقا کے ذکر کی دو زخم کے آسے پاس بھینایا نہ جائے گا دو زخم کے آسے پاس بھینایا نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دو زخم میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیوں کے یسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیوں کے یسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا مانے گا ان کی بات خدا حشر جی میں نصیر مانے کا ان کی بات خدا حشر جی میں نصیر مصطفہ خدا کو بنایا نہ جائے گا مصطفہ خدا کو بنایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا مصطفہ خدا کو بنایا نہ جائے گا مصطفہ خدا کو بنایا نہ جائے گا اللہ رب و مجیسے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے عرفان بھائی پڑھ رہے تو اچھا لگ رہا ہے کتنا لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں آپ کے پاس ہاتھ نہیں ہے اللہ نے ایک دیا تو ایک اٹھائیں دو دیا تو دونوں اٹھائیں اٹھا کے بتائیں اب ہاتھ اٹھایا ہے تو اپنے آقا کے نام پہ چلے آئے اگر سرکار پاک سے سچی محبت کرتے تو ضرور آئے آپ لوگ بھی چلے آئے بیٹھ کر سنیں اور جب تک جی چاہے سنیں کوئی زور زبردستی نہیں کیونکہ ذکر رسول زبردستی نہیں سنایا جاتا ہمارا اسلام زبردستی نہیں سکھاتا خلوص سکھاتا ہے محبت سکھاتا ہے عشق سکھاتا ہے عدب سکھاتا ہے ماشاءاللہ پڑی ارفان اگر اچھا لگ جائے دل سے سبحان اللہ بولی جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے میری ماں ہے جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے میری ماں ہے جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے جو مجھ پر جان لٹاتی ہے جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے زمانے کے غموں سے ہم زدہ ہونے نہیں دیتی زمانے کے غموں سے ہم زدہ ہونے نہیں دیتی اگر میں رو نہ بھی چاہوں مجھے رونے نہیں دیتی اگر میں رو نہ بھی چاہوں مجھے رونے نہیں دیتی کبھی کارڈوں کے بستر پر مجھے سونے نہیں دیتی کبھی کارڈوں کے بستر پر مجھے سونے نہیں دیتی بڑے ہی پیار سے اپنے بڑے ہی پیار سے اپنے وہ آنچوں میں سلاتی ہے جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے جو مجھے پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے میری ماں کے قدموں کے صدقے گھر میں برکتیں ہیں خدا کی خاص رحمت ہے خدا کی نعمتوں کا دوستو انمول نعمت ہے میرا گھر جگ مگاتا ہے میرا گھر جگ مگاتا ہے جو مجھ پر جان لٹاتی ہے جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے جو مجھ پر جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے مجھ پر جان لٹاتی 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 ہے میری ماں ہے میری ماں ہے جو مجھے بڑی جان لٹاتی ہے میری ماں ہے میری ماں ہے غوثی آزم جیلانی غوثی آزم جیلانی پڑی جو مجھے غوثی آزم جیلانی غوثی آزم جیلانی پڑی جو مجھے غوثی آزم جیلانی پڑی جن کو جن کو اللہ تعالی نے زبان دیا غوثی آزم جسد کے وہ اپنے زبان سے پڑے مو کو کھولے اور ساتھ پڑے غوثی آزم جیلانی پڑی جو مجھے غوثی آزم جیلانی پڑی جو مجھے غوثی آزم جیلانی غوثی آزم جیلانی پڑی جو مجھے غوثی آزم جیلانی پڑی جو مجھے غوثی آزم جیلانی اے محبوب سبحانی غوثی آزم جیلانی غوثی آزم جیلانی غوثی آزم جیلانی آپ سے کریتا ہو پڑی آزم جیلان کیجے مدد شاہِ بغداد کیجے مدد شاہِ بغداد دور ہو میری دور ہو میری پڑی جیلانی غوثی آزم جیلانی غوثی آزم جیلانی غوثی آزم جیلانی اور یہ سر بطور خواہ سماتھ رمائے دل بھی مار گئے اچھا ہو دل بھی مار گئے اچھا ہو کام ادھورا پورا ہو کام ادھورا پورا ہو مشکل میں ہو مشکل میں ہو آسانی غوثی آزم جیلانی غوثی آزم جیلانی غوثی آزم جیلانی خوش آزم جیلانی دعا بھو ساتھ مکتے کا سیر سماتھ رمائے ایک مرتبہ ہاتھوں بھٹھا کر کہ دے یا ہو زیادہ کیوں کری ہے مغموم زیادہ کیوں کری ہے مغموم زیادہ غوثی آزم جیلانی وہ سے آزم جیلانے جیلانے نقی کا پیارا لا ڈلا جو علم کا پہاڑ ہے نقی کا پیارا لا ڈلا جو علم کا پہاڑ ہے جو نقی دیوں کے واسطے تو شیر کی تاگاڑ ہے وہاں بھی جس جسے ڈر گئے یہ جس جس کا فیض ہے آم ہے رزا اسی کا نام ہے رزا 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 میرے رزا میرے رزا رزا سے ملو گے تو کھلے جاؤ گے رزا سے جلو گے تو چلے جاؤ گے رزا سے جلو گے تو چلے جاؤ گے تم نیچا کرینے کو کتنے اڑے رہے گئے آلہ حضرت بڑے تھے بڑے رہے گئے آلہ حضرت بڑے تھے بڑے رہے گئے نیچا کرینے کو کتنے اڑے رہے گئے آلہ حضرت بڑے تھے بڑے رہے گئے رزا سے جل جلے والوں کے دیئے نائی میں بجھ گئے جو مسئلہ کے رزا سے اور جو سلام سے اُلج گئے یہ ایسا ایک سلام ہے زمانے میں جو آمے ہیں کہ جس کا یہ سلام ہے رزا اسی کا نام ہے رزا 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 مرے رزا میرے رزا اسی کا نام ہے ابھی بڑے پیارے دوست محترم مرفان بھائی بڑے خوبصورت انداز میں ناتو منقبت کے شعار آفزرات کے سماعتوں کے دہلیس تک پہنچانے میں بڑے اچھے طریقے سے کامیاب رہے اور آفزرات نے بڑے محبتوں کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں ان کے کلام کو سماعت کیا ماشاءاللہ اب آئیے بلا تاخیر ایک مہمان خطیب کو سن لیا جائے جو بہت ہی بہترین خطاب کرتے ہیں بہت ہی زوردار خطاب کرتے ہیں میری مرات ناشر مسلک تعلیمات مجدد الفیسانی ورد ترجمان حقیقت و صداقت خلیفہ حضور شیخ العالم حضرت شکیل احمد مجددی الاسد الافاقی صاحب کی بلا استاد ودرسہ رزویہ عزیزی عزیز العلوم چھتن پرہ بنارس جو ممبر پاکی مصطفیٰ پہ جلوہ بار ہے حضرت کو میں دعوت سخن پیش کرنے جا رہا ہوں ان کے استقبال میں چند مصرے پیش کرتا ہوں محبت سے بولے سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ حضرت کا خطاب آپ حضرت سننا چاہتے ہیں تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ آپ حضرت کو نہیں سننا ہے آپ لوگ دوسرے دنیا سے آئے ہیں اسی پرتوی کے ہیں کی منگل گرہ کے ہیں کہاں سے آئے ہیں پرتوی کے رہنے والے ہیں تو پرتوی پہ نگاہ اٹھا کر نظر اٹھا کر جہاں جہاں دیکھیں گے دنیا کے کھتے کھتے میں دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی نام کا جھنڈا بلند رہتا ہے اور اس جھنڈے پہ محمد الرسول اللہ لکا رہتا ہے اور محمد الرسول اللہ اس شخصیت کا نام ہے جس کے ہم اور آپ غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اگر آپ حضرت غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں تھولی بہت اگر سچائی ہے تو اپنے آقا کے نام پہ آکر بیٹھ جائے اب اس سے زیادہ بڑی بات میں نہیں گئے سکتا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اگر آپ حضرت غری باتوں کو سنے ہوں تو برائے کرم عمر پاک مصطفیٰ پہ حضرت مولانا پرے طریقت رہبر شریعت شکیر احمد مجددی صاحب کی بلا تشریف رکھتے ہیں ان کے خطاب کو سننے کے لیے آپ حضرت تیار ہو جائیں اور محفل پاک پہ جلوہ بار ہو جائیں یہاں بیٹھنے سے آپ کا گھاٹا نہیں ہے فائدائی ہوگا یہ ایسی شخصیت کی محفل ہے جہاں سے کوئی محروم نہیں گیا جہاں سے کوئی کھالی نہیں گیا وہ ایسا دربار ہے جہاں انسان تو انسان فرشتے بھی کھالی نہیں گئے پرندے جن کوئی بھی کھالی نہیں گیا اس دربار کی ایسی شان ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں بہت سارے فضال بیان فرماتا ہے آپ حضرات ان کے غلام ہیں میں بھی ان کا غلام ہوں بڑی خوش رسیبی کی بات ہے آئیے حضرت کا استقبال کر لیں ان مسئلوں کے ساتھ کی مصیبت میں جس نے بھی پکارا یا رسول اللہ آپ بھی بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ ہمارے سرزمینِ قڑوہ کے ایک شاعر عادل بنارسی نے کہا تھا کہ میری سوئی ہوئی قسمت جگہ دو یا رسول اللہ میری سوئی ہوئی قسمت جگہ دو یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے روزے پہ جگہ دو یا رسول اللہ میری سوئی ہوئی قسمت جگہ دو یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے روزے پہ جگہ دو یا رسول اللہ اور فسی ہے زندگی میری گناہوں کے تلاتوں میں فسی ہے زندگی میری گناہوں کے تلاتوں میں کنارے روح کی کشتی لگا دو یا رسول اللہ کنارے روح کی کشتی لگا دو یا رسول اللہ اور بڑی بہچین ہیں آنکھے بڑی بہچین ہیں آنکھے کسی دنشاہ کسی شب خواب میں آنکھے بڑی بہچین ہیں آنکھے کسی شب خواب میں آنکھے ذرا دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ ذرا دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ تو اسی سرزمین کا ایک شاعر اٹھا جسے تیغ بنارسی کہتے ہیں تیغ بنارسی کہلے لگا کہ مسئیبت میں مسئیبت میں ہے جس نے بھی پکارا یا رسول اللہ مسئیبت میں ہے جس نے بھی پکارا یا رسول اللہ دیا ہے آپ نے اس کو سہارا یا رسول اللہ دیا ہے آپ نے اس کو سہارا یا رسول اللہ اور چمکتا چاند امبر پہ بٹا دو تکلوں میں فوراں چمکتا چاند امبر پہ بٹا دو تکلوں میں فوراں کیا ہے آپ نے جس دم اشارہ یا رسول اللہ کیا ہے آپ نے جس دم اشارہ یا رسول اللہ اور تمہارے شہر کے ہر ایک علاقے در علاقے کا تمہارے شہر کے ہر ایک علاقے در علاقے کا بہت ہی خوبصورت ہے نظارہ یا رسول اللہ بہت ہی خوبصورت ہے نظارہ یا رسول اللہ اور قلیجہ جل اٹھا سن کر حرامی نجدی لوگوں کا قلیجہ جل اٹھا سن کر حرامی نجدی لوگوں کا حلالی سنیوں نے جزدب پکارا یا رسول اللہ حلالی سنیوں نے جزدب پکارا یا رسول اللہ آئیے حضرت کے استنبال نعرے تکبیر اور نعرے سارت کے ساتھ کر لیا جائے برند آواز سے میرے ساتھ ایک آواز ہو کر حضرت کا استنبال کریں زورتار طریقے سے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جل سعید ملاد النبی ذکرِ حاصل محیلِ خواجہ درین نواز عاشقارِ عالی حضرت فیساسِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت اور اہلِ سنت حضرت کے مولانا شاید حمد ملتدی صاحب کی ملا نعرے تکبیر